میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبد الرحمن تو کیسے ہیں آپ سب چلیے بھی بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی طرف اور بات کر دیتے ہیں دھروو راٹھی اور نریندر موڈی کے بارے میں کیا نریندر موڈی نے دھروو راٹھی کو انڈریکٹلی کوئی میسیج دیا ہے ایسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا دھروو راٹھی نے نریندر موڈی کو ایکسپوز کرتے ہوئے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو کیا ہوا کل کے دن ایک ٹویٹر یوزر نے اسٹ بنگول کے چیف منسٹر پہ ایک میم بنا دی اور اسے ٹویٹر پہ شیئر کر دیا پوسٹ کو شیئر کرتے ہی ان کو سیبر کرائیم کی طرف سے ایک کمنٹ آگیا جس میں لکھا تھا ان کو ڈیریکٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنا ایجنٹریٹی ڈسکلوز کیجئے انکلوڈنگ نیم اینڈ ریزیڈنس اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا اور یہ کمنٹ آتے ہی پورے سوشل میڈیا پہ پھیلنے لگا یہ بہت زیادہ وائرل ہونے لگا اور بہت سے لوگ اس پہ بات کرنے لگے ایک میم بنانے کی وجہ سے ٹویٹر یوزر کے خلاف لیگل ایکشن لیا جا رہا ہے بہت سے لوگ دھروو راٹی کو ٹیک کر کے بولنے لگے یہ دیکھو یہ ہے ڈکٹیٹر شیئر اور ایک ٹویٹر یوزر نے کیا کیا سیم میم نریندر موڈی کے اوپر بنا دی تو اس نے کیپشن میں لکھا میں یہ میم اس لیے پوسٹ کر رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جنہیں ڈکٹیٹر بولا جاتا ہے وہ مجھے آریسٹ نہیں کر سکتے نریندر موڈی نے اسی پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے ریپلائی کیا نریندر موڈی نے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی یہ میم بنائی ہے مجھے یہ دیکھے مزا آ گیا جو سیبر کرائیم کی طرف سے کمنٹ آیا تھا وہ بھی انہوں نے تھوڑی دیر بعد گلیٹ کر دیا باکہ اس ساری کانٹروورسی پہ آپ لوگا کیا ریاکشن ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا چلیے بھے بڑھتے ہیں آج کی اگلی نیوز کی طرف اور بات کرتے ہیں کرن جوہر ورسز کیتن سنگھ کے بارے میں کرن جوہر کیتن سنگھ سے تھوڑا غصہ ہو گئے تھے اور انہوں نے سوری بھی بولا جی ہاں کیتن سنگھ اپنے ایک شو میں کرن جوہر کا مزاک اڑا رہے تھے جو کہ کرن جوہر کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اور انہوں نے اپنے شو میں ایک سیگمنٹ کا نام ٹوفی ویڈ چورن رکھا کیونکہ ایک پیریٹی ورزن ہے کافی ویڈ کرن شو کا جب اس اپیسوڈ کا پرومو کرن جوہر نے دیکھا تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کرن جوہر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے بولا میں اپنی مدر کے ساتھ ایسے ہی رینڈبلی ٹی وی دیکھ رہا تھا پھر میں نے ایک ریالیٹی کومیڈی شو کا ایک پرومو دیکھا اس میں کومک میری ممکری کر رہے تھے میں ان سب کی ٹرول اور فیسلس لوگوں سے امید رکھ سکتا ہوں لیکن جب آپ کی خود کی انڈسٹری والے آپ کو ایسے ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں جبکہ آپ اس بزنس میں پچیس سال سے زیادہ رہے اور کس وقت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں مجھے اس بات کا افسوس ہے لوگوں کے ایسے ٹرول نے مجھے غصہ نہیں دلایا بلکہ اداس کر دیا اور جب کیتن سنگھ کو یہ میسیج ملا تب انہوں نے کرن جور کو سوری بولتے ہوئے یہ بولا میں آپ کے کام کا بہت بڑا فین ہو اور میں آپ سے معافی مانگتا میں آپ کا شو بہت زیادہ دیکھتا اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا میرا یہ ارادہ نہیں تھا میں آپ کو دکھ یا کوئی تکلیف دوں بھی آپ نے یہ صرف پرومو دیکھا ہے جب یہ پورا شو آئے گا بھی یہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئے گا پاکہ اس کانٹروورسی پہ آپ لوگا کیا ریاکشن ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تو چلیے بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رجب بٹ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے کو چکا ہے تو اب فائنلی انہوں نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ریکاور کر لیا ہے اس پہ ریاکٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک سٹوری شیئر کے اس سٹوری میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ خود ہی سن لیں اسلام علیکم جی رجب فیملی الحمدللہ اگر آپ نے لائیو نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹوری لگا دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ رجب فیملی کا رجب.بٹ94 ریکاور ہو گیا ہے اور دو سے تین دن کے اندر بیس ہزار پلس فالورز انفالو کر گیا یہ اچھی بات ہے ہم اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان کو پتا لگا کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا انہوں نے انفالو کر دیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ فالو کر لیں رجب.بٹ94 ریکاور ہو گیا ہے آپ سب کا اکاؤنٹ ریکاور ہو گیا ہے لب یو آل دیل سے تینکیو بس نے بھی اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی اس ویڈیو میں سٹار آنونیمس کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ خود ہی سن لیں پبجیو مبیل بین کا جو چل رہا تھا اس کی اپ ڈیٹ آ جکی ہے پہلے کیا تھا کہ پبجیو مبیل نے ایک نوٹیس جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپالیجائز کیا تھا اور اپنے سارے سوشل میڈیا سے جب ویڈیو کو ڈاون کر دیا تھا اس کے بعد سارے کریٹرز جہاں وہ ویڈیوز کریٹ کر رہے تھے ہم نے بھی ویڈیو جب پوسٹ کی آپ لوگوں نے سارے کریٹرز کو منشن کیا انہوں لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دکھایا اور فائنیلی 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 پبجیو مبیل ٹیم نے اس ٹیم کو ریمووو کر دیا ہے جنہوں نے وہ ڈیزائن بنایا تھا اس کے لئے مبیل نے ایک لوگل ٹیم بھی بنائی ہے کہ آئندہ جو ہے مسلمانوں کے جو ایموشنز ہٹنا ہو تو جو بھی چیز آئے گی وہ پہلے لوگل ٹیم ریویو کرے گی اس کے بعد وہ گیم میں چیز آئے گی یار یہ ہم سب کی جیت ہے آپ سب کی جیت ہے اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے اتنا کوئیک رسپونس دکھایا اور ساتھ میں فورن سے اپولوجی بھی کی ساتھ میں ایک لوگل ٹیم بھی بنائی جو سارے ایشو کو آئندہ دیکھے گی اور ہمارے مسلم جتنے بھی ان کے ایموشنز ہٹ نہیں ہوں گے تینکیو سو مچ کرنا چاہوں گا ہر اس بندے کا جس نے کومنٹس میں سپورٹ کیا ویڈیو کو سپورٹ کیا اور ہر اس کریٹر کا جس نے اس میں حصہ لیا اور پب جنبائل ٹیم کہ انہوں نے جو بھئی بڑی کوٹی جو اس کا سلوشن نکالا تو ہوفولی آپ آئندہ ایسا گیم میں کچھ نہیں آنے والا کیونکہ کچھ بھی آئے گا وہ پہلے ریویو کیا جائے گا اور اس کے بعد گیم میں آئے گا تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں عشیس چنچلانی کے بارے میں پیار ایک سال سے زیادہ ہو گیا لیکن ہمیں عشیس چنچلانی کی طرف سے ایک بھی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی اور فینز ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سال آپ کی یوٹیوب چینل پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی کیسا کہ میں نے آپ کو اپنی کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے عشیس چنچلانی نے پوڈکاسٹ والوں کو روست کر دیا اور اسی پوڈکاسٹ والی ویڈیو کے نیچے ان کے ایک فین نے کمنٹ کر دی بھائی تیرا ویڈیو آئے گا یا نہیں آئے گا بول دے یار نہیں تو میں اپنا موبائل بیج دوں انتظار کرتے کرتے اسی کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے عشیس چنچلانی نے لکھا آئی آئے گا آؤس کے لیے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں بابا اس کمنٹ کے بعد عشیس چنچلانی کو فینز نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی عشیس بھائی دو سال ہو گئے ابھی تو ایک ویڈیو بنتا ہے اس کے بعد عشیس چنچلانی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک سٹوری شیئر کی اور اس سٹوری میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ خودی سن لیں عشیس چنچلانی کی ویڈیو کو لے کے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسیٹڈ ہو کمنٹ باکس میں رازمی بتا رہا تو اچھلی بے بڑھتے ہیں آج کی اگلی نیوز کی طرف اب بات کر لیتے ہیں کیری مناٹی ورسز کیری مناٹی کو کراس کر کے نمبر ون ہنڈی سپیکنگ یوٹیوبر بن سکتے ہیں کہ ابھی کے ٹیم پہ کیری مناٹی کے 41.8 ملین سبسکرائبرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر ون ہنڈی سپیکنگ یوٹیوبر ہے اور ٹوٹل گیمنگ کے 41.2 ملین سبسکرائبرز ہو گئے ہیں وہ جلد ہی کیری مناٹی کو کراس کر سکتے ہیں بھائی بات اگر ابھی یوٹیب کی ہوئی رہی ہے تو ابھی بتا دے کچھ یوٹیوبرز کی اچیومنٹس کے بارے میں رومی شہن ولاگز نے کمپلیٹ کرنی ہے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اسگر خوصو نے کمپلیٹ کرنی ہے ون ملین سبسکرائبرز دکی بھائی نے کمپلیٹ کرنی ہے سیون ملین سبسکرائبرز سکرا انسان نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹین ملین سبسکرائبرز آئیو انسان نے کمپلیٹ کرنی ہے 12 ملین سبسکرائبر اور دیسی گیمر نے کمپلیٹ کر لی ہے 15 ملین سبسکرائبر تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج کی اپنی اگلی نیوز کی طرف اب بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تو بھائی سینز کچھ ایسا ہے کل سے ایسی نیوز اور پوسٹیں کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہاں جا رہا ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی کو ہوسٹ ویسٹ انڈیز کو کافی زیادہ دھمکیاں مل رہی ہیں کہ پاکستان مرسز انڈیا کی میچ میں حملے وغیرہ ہو سکتے ہیں اور یہ چیز انڈیا میڈیا کافی زیادہ کور کر رہا ہے اور ایسا ریپریزن کر رہا ہے کہ یہ حملہ پاکستان کی طرف سے ہونے والا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائے تو آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ آئی سی سی کیا مزید چینجز کرے گا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ چیز اب واقعی ہو سکتے ہیں یا ایسی افوائی پھلایا جا رہی ہیں تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج کی اگلی نیوز کی طرف اب بات کر لیتا ہے پاکستانی ایکٹریس دورے فشان کے بارے میں جن کی کل سے ایک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے جہاں پہ ان کی ایک فین آنٹی سیلفی لیتے وقت تو انہیں کس کر لیتی ہیں جس کے بعد یہ چیز پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگی اور اس سے پھر یکٹ کرتے ہوئے رضا سمو نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی اور اس ویڈیو میں رضا سمو کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ خود ہی سن لیں تو جی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں دورے فشان جو پاکستان کی مشہور ایک ایکٹریس ہیں ان کو ایک فین آنٹی پکڑتی ہیں اور ان کا بوسہ لے لیتی ہیں چیز میں کر دیتی ہیں یہ حرکتیں اپنے میاں کے ساتھ کرو تمہارے گھر میں کیا چل رہے ہیں آنٹی پہلے وہ تو دیکھو تمہارا میاں روز گلی کے چکنے لڑگے کو چوکلیٹیں دے رہے ہیں اس پہ گوھر کرو تم دورے فشان کو پکڑ لیا دورے فشان سے دورے فشان ہو جاؤ کسی کی پرسنل سپیس اس طرح انوید نہیں کرتے انسان سمجھیں آپ ان کا کام پسند ہے ٹھیک ہے لیکن obsession یہ یہ فالور منٹیلیٹی پھر میں نے دیکھا اکشی کمار کی ایک ویڈیو اس کو ایک فین پکڑ رہا ہے مو سے اور ایسے تصویل لے رہا ہے جیسے کوئی کیو آر کوڈ سکین کر رہا ہے اس کے مو سے بھائی واؤچر ریڈیم کر رہے ہو اس کے مو سے یہ کیا کر رہے ہو کوئی مشہور نہیں ہو جاتا لوگ بس چھاتی پر مو ٹیٹو کر دیتے ہیں ان کا یار ایسے نہیں ہوتا ذرا لیول رکھا کر رہا ہے اپنا رزا سمو کا یہ ریاکشن آپ کو کیسے لگا کمنٹ بوکس میں لازمیں بتائیے گا چلی بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی جرف اور بات کر لیتا ہے میسٹر بیسٹ کے بارے میں آج ہے ٹونٹی سکھ بردی میسٹر بیسٹ کا جس پہ کہ میسٹر بیسٹ نے اپنے انسٹاگرام اکاونٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے چھبیس سالگیرہ پہ چھبیس گاڑیاں گیوووے کرنے والا اور وہ چھبیس گاڑیاں کیسے گیوووے کرنے والے ہیں وہ تو آپ ان کی اس ویڈیو میں دیکھ لیں تو آج میرے پاس آپ سب کے لیے اتنی ہی نیوز اپ ڈیٹس تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی